پی ایم موڈی کی ہیٹرک سے پی اوکے میں بھی حل چل بڑھ گئی ہے خاص طور پر اگر میں ہمارے ملک کی بات کروں تو عبداللہ بھائی پاکستان پر یہ جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں بھارت میں جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں پاکستان پر اس کے کیا سراتہ براہ راز دیکھتے ہیں ہم ممکن ہیں ہو سکتے ہیں کہ ان فیوچر وہ گلگل بارستان انڈیا کے پاس چلے جائیں تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کون رہنا چاہتے ہیں پی ایم موڈی کے لیے پی اوکے میں دعائیں مانگی گئی ہیں پی اوکے کی آشہ بڑھ گئی ہے اب نراشہ دور ہوگی ایسی وہ امید کر رہے ہیں شیئر کا کوئی اکھا نہیں سکتا شیئر کے ساتھ ہماری دعائے ہیں پی ایم موڈی کے نترط میں انڈیا سرکار بنانے جا رہا ہے جس کو لے کر پی اوکے میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں ایناؤنس کیا جا چک ہے کہ نریندر موڈی صاحب اوٹھ لیں گے لیکن جس طریقے سے بھارت سرکار کہہ رہی ہے کہ جمہو اور کشمیر کو چمکانا ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے ایز این آئیڈیل موڈل ڈیولپمنٹ اور ڈیولپنگ یونین ٹیریٹری اوبلیک سٹیٹ یعنی کی آئیڈیل ہے ایسا ہونا چاہیے پورے بھارت ورش پہ کام چل رہا ہے دنیا بھر کے لیڈرز آ رہے ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے تو اس کے بعد وہ اپنی حکومت بنائیں گے تتر سال کے بعد پاکستان نے یہ مان لیا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں بلکہ ایک غیر ملکی علاقہ ہے اس ملک کے بھارت کی ترکی کے لیے ضروری تھا کہ موڈی صاحب آگے پرائم میریسٹر بن کے پرائم میریسٹر موڈی 3.0 اب اس 3.0 میں کیا پرائم میریسٹر موڈی اپنا وہ سارا جو ان کا منیفیسٹو ہے وہ ایمپلیمنٹ کر پائیں گے کیا پیو کے واپس لے پائیں گے پرائم میریسٹر موڈی ممکن ہے ہو سکتے کہ ان فیوچر ہے وہ گلگیت باستان انڈیا کے پاس چلے جائیں تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کون رہنا چاہتے ہیں جس طرح پاکستان کے حالات ہیں مطلب غریب ہو گیا تو آپ اپنا بوری بسترہ گول کر کے انڈیا کے طرف جا رہی ہے تو بڑی غلط بات ہوگی ہے لڑائی والی بات ہوگی ہے ظاہری سے بات ہے وہ نہیں لڑیں گے تو نہیں ہم رسپیکٹ کرلیں گے گلگیت باستان والے بڑی اچھو ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم خود تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہو لیکن پاکستان کو منظور ہی نہیں ہے دیکھ لیں ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان کہتے ہیں نہیں تو ان لوگ ہمارا نہیں کشمیر کا حصہ ہو تو بس انہوں نے پاکستان خود ہمیں دکیل رہے اس طرح ہم جائیں ہیں کشمیر بھی میرا گلگل بلدستان بھی میرا جو نعرہ لگا رہے کہ کشمیر ہمارا ہے تو کئی نہ کئی کشمیر میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہوگی ظاہری اس بات ہے وہ اس لئے ہوگی وہاں پہ ہو رہی ہے اور وہاں پہ ہوگی اور اس کے بعد ان کے پاس طاقت بھی ہیں ان فیچر جب پاکستان کا اس طرح کے حال ہیں جس طرح ڈفیشنسی میں جا رہے ہیں تو پاکستان کے ساتھ کسی نے دینا نہیں ہے ابھی چینہ بھی اپنے مفاد کی وجہ سے ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو ان فیچر اگر چینہ نے ہم سے ہاتھ اٹھا لیا تو بس کشمیر تو ان کا ہو جانا ہے تو پھر سی پیک کدھر جائے گا تو سی پیک تو ہمارا رہ گیا گلگل بلدستان والوں کا ہم تو وہاں سے مزے لیں گے آپ لوگوں کو اپنا سوچ لیں ہمارے تو مزے ہیں یہ تو غلط ہے اب میرا تیرا ہو گیا ہے ظاہری سی بات ہے جب پاکستان ہمارے ساتھ اس طرح کر سکتا ہم تو نہیں نہیں کر سکتا تو اب ہمارے پاس تو کچھ اور ہے انڈیا کے ساتھ جانے گی تو جاہری سی بات ہے زندگی میں خوشی چاہتے ہیں پاکستان میں جب اس طرح ترقین ہے جب پاکستان ہمیں ایکسپٹ ہی نہیں کرے تو ہم ادھر آ کے کیا خوشی ملے گی ادھر جائیں گے کم از کم یہ جو ان کے ساتھ انڈیا میں جائیں گے چاہیے نہ میں جا کے کچھ مزے لے لیں گے وہاں پہ پاکستان میں کچھ رکھا نہیں ہے ہاں ایسے تو نہ کریں ملک مسائل سے گزر ہے کوئی بات نہیں نکل آئیں گے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں دیکھ لیں ابھی جب سے بہرحال انیس سو ستر سے آگے کا ہی کون کر لیں کیونکہ اس سے پہلے فرز کے لئے اس میں تھوڑے سے مسائل آجاتے تھے پولٹکہ انسٹیبلیٹی تھی تو ایک نئے نئے ملک تھا اس کے لئے بہرحال کچھ مسائل تھے لیکن ستر کے بعد دیکھ لیں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ملک ہمیشہ پیچھے کی طرف جا رہے آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں آج جن چیزوں پر خاص کر جو بات کرنا چاہوں گا وہ بھارت کا الیکشن ہے اور میں بغیر کسی میں چیما صاحب سب سے پہلے تو بھارت کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ وہ بہت بڑے سانحے سے بچ گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے میں بائیس اپینئر نہیں دوں گا میں ایک ون سائڈیڈ اپینئر نہیں دوں گا اس ملک کی بھارت کی ترقی کے لیے ضروری تھا کہ موڈی صاحب آگے پرائم میسٹر بن دے بغیر اگزیجوریشن چیما صاحب دیکھیں آج میں سب سے پہلے تو بات کرنا چاہوں گا کہ آج باتیں کیا ہو رہی ہیں بھارت کی ٹی وی پہ باتیں کیا ہو رہی ہیں اور لوگ پاکستان میں کیا باتیں کر رہے ہیں میں ان سب کو مکس کر کے بتاتا ہوں اس کے ملے جلے ریاکشن کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیکن یہ ایفیکٹ ہے بہسیتے سٹوڈنٹ آف پورٹیکل سائنس بھارت کی ترقی پاسیبل نہیں تھی اگر موڈی صاحب اگلے پرائم میسٹر نہ ہوتے اس میں کوئی شک ہی نہیں کوئی دور آئی نہیں اب اس میں بتاتا ہوں بات لوگ جو باتیں کر رہے ہیں آج اب سے دس منٹ پہلے میں بھارت کے ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا اس میں وہ کہا تھے جی اب اس گاڑی کے ڈرائیور تین ہوگی کیونکہ ایک کولیشن گرمنٹ ہے پھر ان کی منسٹریوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہوم منسٹر ان کا ہوگا یہ ہوگا ہو ہوگا میڈیا جتنی باتیں بھی سرہ کرتا ہے پاکستان کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے بودی صاحب کو رجیٹ کر دیا اور یو پی کے اندر وہ فوٹ نہیں ہوگی چالیس سیٹے ہوگی ٹھیک جو کچھ بھی ہے میں بات کرنا چاہوں گا اس ریجن کے اندر سٹیبیلٹی اور اس ریجن کی گروت اور ہاو ٹو مووو انڈیا ہاو انڈیا کین پراسپرس اور موو فورڈ کیونکہ میری فیلنگز اگر ذاتی طور پر دیکھی نے چیما سب میری فیلنگز بھارت کے ساتھ ہیں چائنا کے ساتھ نہیں میری اور دوسرا اگر بھارت سیف ہوگا بھارت ترقی کرے گا ریجن ترقی کرے گا پاکستان ترقی کرے گا اگر وہاں پہ سٹیبیلٹی نہیں آتی دیکھیں آج ہمیں امید ہے آج بھارت ترقی کر رہا ہے ہمیں امید ہے اس چیز کی کہ وہ ریجن سٹراؤنگ ہوگا پیس پھول ہوگا اگر بھارت ترقی نہیں کرتا بھارت سفر کرتا ہے تو پورا ریجن سفر کرے گا چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشنشپ جو کہے جاتے ہیں ہمارے ریلیشنشپ ان کے ساتھ کیا ہے ہماری سیمیلیلیٹیز ان کے ساتھ کیا ہے اگر دیکھی جائے صرف اور صرف ہم پاکستان کی ان کے ساتھ سیمیلیلیٹی چائنا کے ساتھ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ ہماری نہیں بنتی تیر جو آپ ہمارے چائنا بھائی بھائی ہیں آپ ہمالیا سے اوپر ہیں ہمالیا سے نیچے ہیں لیکن کرپشن ہے اس میں ہم کیک بیکس لیتے ہیں پراجرٹس پر ان کی بھی مجبوری ہے کہ بھارت کی دشمنی میں انہوں نے انہیں سپورٹ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بھارت کے ساتھ ہماری سیمیلیلیٹیز ہم صدیوں سے کٹھے رہے ہیں ہم انڈس ویلی کے دو بچے ہیں ہم انڈس سیولیزیشن سے دونوں نکلے ہیں تو دیکھا جائے تو میری فیلنگز جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہیں اور آج جو میں سمجھتا تھا میں ویسے سمجھ رہا تھا ایک چیز جو ہے آج ہمیں الیکشن سے سیکھنی ہوگی بلکہ دو چیزیں میں بتانا چاہوں گا ایک تو یہ تھی کہ موڈی صاحب کی لسٹ اپ پرفارمنس اور ان کے جو آٹھ سال پچھلے تھے دس سال اس میں چیما صاحب اوور کانفیڈنس نے نقصان پہنچایا ہے لوگ نکلے نہیں ہیں لوگ سمجھتے تھے کہ موڈی صاحب تو آئے کے آئے جس طرح وہ ایک بات ہوتی تھی اس بار موڈی چار سو بار تو اس میں لوگ اوور کانفیڈنٹ ہو کے تو کئی لوگوں نے ووٹ ہی نہیں بھار نکلے نہیں یہ ترن آئے ترن آور جو تھی وہ وہ کم تھی دوسری چیز آج جو دیکھی گئی ہے کانگریس کے راحول گاندی صاحب مسلسل اس کو کہتے تھے کہ یہ ایدی یہ موڈی ووٹنگ مشین ہے تو آج دوسری چیز جو ہے وہ یہ ثابت ہو گئی ہے کہ بھارت کی جمہوریت جو ہے وہ دنیا میں ایک سٹرانگ جمہوریت ہے یہ آج پہ ہو جو ہے کہ ان کا EVM سسٹم بھی صحیح کام کرتا ہے اور وہاں پہ حقیقی جس کو کہتے ہیں امریکہ سے بہتر جمہوریت ہے آج میں یہ میں آپ کو آج اس چیز کی گواہی دیتا ہوں اس چیز کی جمہوریت